السلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج جو خاص طور پر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی اپنی نویت کی بلکل ڈیفرنٹ اور بہت انٹریسٹنگ آپ کے لئے تلچسپ ہو سکتی ہے کہ کورل یعنی مرجان اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کہاں پر پایا جاتا ہے اور آپ کتنے میں اس کو خرید سکتے ہیں تو دوستو مرجان ایک ایسی چیز ہے جو جیم سٹون کیٹیگری میں نہیں آتی اس کو جیم سٹون کہتے بھی نہیں ہیں یہ ایک سمندر کا پودا ہوتا ہے جس کی جو آپ کہہ لیں کہ شاہیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی سخت ہوتی ہیں اور جب یہ خوش کرتے ہیں پانی سے باہر آتا ہے جب خوشک ہو جاتا ہے تو اس کا اچھی خاصی ہارڈنیس بن جاتی ہے اور اس کا وزن بھی اچھا خاصہ بن جاتا ہے تو میں نے جیسے ایک لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ پرل یعنی موٹی اور مرجان دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جیم سٹون کی کیٹیگری میں نہیں آتی لیکن چونکہ ان کے علاوہ سمندر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان جیسی مہنگی ہو اس لیے ان کو پھر جیم سٹون کی کیٹیگری میں کر دیا گیا اور جیمز اور جیوری میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور غلط العام میں یہی مشہور ہیں کہ یہ بھی قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جب کہ ایسا نہیں ہے تو دوستو یہ بھی ایک سمندری چیز ہے سمندر میں پائی جاتی ہے اور سمندر سے نکالنے کے بعد اس کو تراش کے اس کو تیار کر کے نگینوں میں استعمال کرتے ہیں دعائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اب میں آپ کو اس کے اس ویڈیو میں آپ کے آپ کو فائدہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے اس کے فائد ہیں اگر آپ اس کو پہنتے ہیں اور آپ سے اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک بہت قوالٹی والی چیز ہے اور پہننے میں بہت میاری ہے خوبصورت کلر آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اور بہت انٹریسٹنگ اس کا جیولری اگر آپ پہنتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتی ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنی خاص ویڈیو کی طرف تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کوئی سکن کا مسئلہ ہو مثال کے طور پر جلد کے اوپر دانیں بن جاتے ہیں پھنسیاں بن جاتی ہیں ایکزیما اور ہارش اس طرح کی بیماریاں جو سکن سے ریلیٹر ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے ایک تو ان سکن آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا سکن کو خوبصورت صاف ستھرا بنائے گا ایک تو یہ چیز ہے اور پھر اسی طرح سے آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے جب آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے بھی پھوڑے پھنسیاں اور یہ دانیں وغیرہ نکل دے ہیں سکن کے اوپر خارش وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی بیسیکلی خون کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بلڈ جب زیادہ حد سے زیادہ گرم ہو جائے یا اس کے اندر فاسد مادے جن کو ٹاکسینز انگلیش میں کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے مختلف کسن پر بیماریاں سکن کے بھی بن جاتی ہیں اور انٹرنل آرگن کے بھی بن جاتی ہیں تو یہاں پہ جو سکن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بلڈ جب آپ کا تھوڑا یہ کہہ لیں کہ زہریلہ ہو جاتا ہے اور صاف نہیں رہتا تو اس بلڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ آپ کے بلڈ کو پیوری فائی کرتا ہے اس کو صاف سترا بناتا ہے جتنے اس کے اندر ٹاکسینز ہوتے ہیں ان کو باہر خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اسی وجہ سے یہ پھر سکن بھی خوبصورت ہوتی ہے اور سکن کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس پتھر کے اندر بھی آپ اس کو پتھر ہی کہیں گے کیونکہ جیم سٹون کٹاگری میں آ گیا تو اس پتھر میں جو ہے وہ آپ کو ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیز یہ بھی ملے گی جو کسی پتھر میں موجود نہیں ہے اور کہیں پہ بھی یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کو کسی قسم کے کٹ لگنے میں زہم لگنے میں کسی قسم کے ایکسیڈنٹل جو مثال کے طور پر سڈنلی کوئی خادثہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی فریکچر ہونے کا کوئی ہڈی ٹوٹ جانے کا کوئی زہم آ جانے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کے پہننے سے اور اسی طرح سے آپ کی انٹرنل انرجی اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے آپ کے اندر جو ایک خفیہ پاور ہوتی ہے جو آپ کسی وجہ سے آپ اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو یہ ابارتا ہے اس کو یہ زیادہ سٹرنٹھن کرتا ہے پاورفل بناتا ہے اور اسی سے پھر آپ کے جتنے بھی جسمانی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں کمزوری ہو گئی یا کوئی اور کسی قسم کا جسمانی ایشو ہوتا ہے جو عام طور پر بیمارین لگ جاتی ہے ان سے بندہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور بھی اس کی بہت یونیک قسم کی جو خاصیت ہے اور فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ آپ کو یہ دشمن کی نظر سے بد نظری سے اور دشمن کی جو حملے سے بچاتا ہے دشمن کا جو وار ہوتا ہے آپ کے اوپر اس سے بچاتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور دشمن کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ اس کی چاند ایک فائد تھے جو بلکل دوسرے پتھروں کی نسبت بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کوئی بھی بہت سارے ایسے پتھر ہیں جن میں بہت ساری فائدہ ہیں لیکن یہ جو دو تین فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کسی پتھر کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر ہیں تو یہ اس لحاظ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت انٹریسٹنگ پتھر ہے آپ اس کو پہنیں جب بھی پہنیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماریاں آپ کے اندر ہیں یہ مسائل آپ کے اندر ہیں تو تب آپ اس کو پہنیں اور آپ اس کو فائدہ ہوگا اور جب آپ کو اس چیز کا شوق ہے پہننے کا لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے جو یہ حل کر سکتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اگر فائدہ آپ نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن آپ شوقیہ طور پر پہنتے ہیں خوبصورت کر کے پہنتے ہیں تو پھر جب بھی آپ پہنیں کم سے کم کسی سے مشورہ ضرور کر لیں اسٹرالوجسٹ سے مشورہ کر لیں تاکہ جو چیز آپ کو زیادہ سوٹیبل ہے وہ آپ پہنیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر لگے گا اگر یہی کوئی ریکمینڈ کرے گا تو یہی بھی پہن سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا پتھر ریکمینڈ کرے گا تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تینکیو وری مچ اللہ حافظ موسیقی